موسیقی اسلام علیکم فوڈی فینس ویلکم بیک ٹو مائے چینل تو آج ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کڑائی پانیر کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنتی ہے تو اسے ضرور بنائیے گا جو سے لے کے بڑوں تک سب کو بہت پسند آئے گی یہ ریسپی تو اسے اینڈ تک ضرور دیکھئے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ نحرمان رہیم ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک مسالہ تیار کرنا ہے جس کے لئے میں نے چار سے پاس سوابت لال مرچیں لی ہیں سی کے ساتھ اس میں ایک بڑا چمچ سوکا دھنیا ایک چمچ زیرہ اور تھوڑے سے کالی مرچ کی دانیں وہ دال کے اسے ہم ڈرائے روست کریں گے جب تک اس میں تھوڑی فریگننس آ جائے ہمیں اسے تب تک بھوننا ہے جب تک اس میں اچھے سے خوشبو آ جائے اب یہ بھون چکا ہے ہم اسے تھنڈا کر کے اسے ہم کوٹسلی گرائنڈ کریں گے یعنی کہ ہمیں صرف اسے کرش کرنا ہے بہت زیادہ باریک پاوڈر نہیں کرنا ابھی ہم اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے جب ہمیں اسے یوز کرنا ہوگا ہم تب اسے یوز کریں گے دیکھیں آپ اسے میں نے صرف کرش کیا ہے اب ہم چلتے ہیں گریوی بنانے کے طرف تو یہاں پہ میں نے چار سے پانچ بڑے لال ٹاماٹر لیے ہیں دو بڑی پیاس جس کو میں نے سلائس کر لیا ہے اسے ہم دال کی گرائنڈ کریں گے ہم اسے اچھے سے پیس لیں گے اس کا فائن پیسٹ ہمیں بنانا ہے اس آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں اور ساتھ ہی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب یہاں پہ میں نے ٹاماٹر پیاس کے پیسٹ کو ایک پتیلی میں ٹرانسفر کر لیا ہے اسی کے ساتھ میں نے دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ آدھی چمچ ہلدی پاؤڈر ایک چمچ لال میچ پاؤڈر ایک چمچ دھنیا پاؤڈر اور نمک پیسٹ کے حساب سے دال کے اسے ہم اچھے سے پکا لیں گے اسے ہم دھک کر تقریباً 20 منٹ کے لئے پکائیں گے جس سے اس کا پانی اچھے سے ڈرائے ہو جائے اور ساتھ ہی ٹاماٹر اور پیاس کا کچھپن بھی دور ہو جائے 20 منٹ ہو چکے ہیں گیس سوچ آف کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہماری گریوی کا بیس جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے ٹاماٹر اور پیاس اچھے سے بھون چکے ہیں اب ہم چلتے اس کے نیکس ٹیپ کی طرف جہاں پہ میں نے کڑائی میں تھوڑا تیل گرم کیا ہے اور یہاں پہ میں ایک چمچ کشمیری لال میچ پاؤڈر دال رہی ہوں اس سے بہت اچھا گریوی کا کلر آئے گا ساتھ ہی اب ہم گریوی بھی ایڈ کر دیتے ہیں یعنی کہ گریوی کا جو بیس ہم نے ابھی تیار کیا تھا وہی ہم نے اسے ایڈ کیا ہے اور اچھے سے مکس کر لیتے ہیں دیکھیں کلر کتنا بڑیا آیا ہے اب تھوڑا پانی ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری گریوی نیچے لگے نہیں ہم اسے مکس کر کے اور ڈھک کے اسے ہم پندہ منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ تیل میں بھی اور مرچ کے ساتھ بھی اچھے سے ہماری گریوی پک جائے پندہ منٹ ہو چکے ہیں اس کی لیڈ ہٹا کے دیکھ لیتے ہیں گریوی کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں گریوی تو اچھے سے پک گئی ہے اب اس میں ہم نمک ایڈجس کر لیتے ہیں آپ کو جتنا نمک لگتا ہے آپ اسی سب سے ایڈجس کر دیجیں اور یہاں پہ یہ جو ہم نے سب سے پہلے جو مسالہ تیار کیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ساتھی تھوڑی سی ہم نے کسوری میتھی اور تھوڑی سی چینی آدھی چمچ کے لگ بگ میں ہم نے اس میں چینی ایڈ کیا ہے اب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے پکنے دیتے ہیں مینوائل ایک پین میں میں نے تھوڑا تیل گرم کیا ہے اس میں میں نے کیوک کری ہوئی ایک میڈیم شملا میچ اور ایک میڈیم پیاز اس کو میں تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں ساتھی اس میں میں تین سو گرام کیوک کر رہا ہوا پانیر یہ دال کے اسے تھوڑا سا اور فرائی کر لیتے ہیں اب اس میں جو ہم نے پہلے مسالہ تیار کیا تھا وہ میں ایک چمچ اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اسے اچھے سے مکس کر کے اسے بس دو منٹ کے لیے ہمیں فرائی کرنا ہے پین فرائی اب ہم اس مسالے میں ٹوس کری ہوئی پانیر اور ویجیز کو ساتھ میں اس گریوی کے مکس کر لیتے ہیں ہمیں بہت ہی ہلکے ہاتھ سے اسے مکس کرنا ہے کہ ہمارے پانیر کے پیسز ٹوٹے نہیں اب میں نے اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر لیا ہے اس کی کنسسٹنسی کو ایڈجس کرنے کے لیے ساتھی دو بڑے چمچ ملائی یا پھر آپ کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے گھر کی ملائی کا ہی استعمال کیا ہے اور اسے ہم ڈھک کے ایک بوائل آنے تک پکا لیتے ہیں ہم اس کا ایک تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ دیسی گھی اور ایک چمچ تیل دالا ہے اور اسے گرم کر لیتے ہیں اسی میں ہم کٹے ہوئے ادرک کے لچھے اور سلٹ کری ہوئی ہری مرچی وہ دال کے اسے ہم تھوڑا سا پکا کر پھر اسے ہم کڑائی پانیر پہ ایڈ کر دیں گے دیکھیں فرنس ہمارا کڑائی پانیر بلکل تربن کر تیار ہے ایک دم ریڈی ہے ہم اسے سرف کر لیتے ہیں آپ اسے روٹی نان یا پراتھے کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ آپ اسے کھا سکتے ہیں اور انجائے کر سکتے ہیں میں آپ سے ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی